دنیا میں اس وقت صرف دو مالک ایسے ہیں جنہیں مذہب کے نام پر بنایا گیا ہے کیونکہ ان کا کردار قربے قیامت کے حالات میں بہت زیادہ اہم ترین ہے یعنی یوں کہیں کہ پاکستان کو بنایا نہیں گیا بلکہ بنوایا گیا ہے وہ بھی کسی عام ہستی سے نہیں بلکہ دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے مشرق کی طرف سے تھنڈی ہوائیں آتی ہیں عرب کے مشرق میں افغانستان اور پاکستان واقع ہیں جو عرب کے زمانے میں ایک ہی علاقے تھے اور اسے خورہ سان کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہاں سے مسلمان فوجیں غزوہ ان کے لئے نکلیں گی اور شام میں امام میدی علیہ السلام اور عورتیس علیہ السلام کی ساتھی ہوں گی اس لئے آج تک جتنا پاکستان کو لوٹا گیا اور اس کے خلاف بین الاقوامی ساوشیں کی گئی اگر اس کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو اب تک تباہ ہو چکا ہوتا لیکن یہ ملک چونکہ دنیا کی سب سے پاکستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر بنایا گیا اس لئے اسے مٹانا ممکن نہیں جس کا ثبوت آپ کو ویڈیو میں آگے ملنے والا ہے نائنٹی تھرڈی فور میں قائد عظم محمد علی جنہ برطانیہ کے شہر لندن میں مجود تھے اور وہاں اپنی وقالت جاری رکھی ہوئے تھے آپ واپس نہیں آنا چاہتے تھے لیکن اچانک سے آپ نے انڈیا میں واپس آنے کا اعلان کیا ان کے سب سے قریبی دوستوں میں سے ایک علامہ شبیر احمد عثمانی جنہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا جنڈہ اٹھایا تھا قائد عظم محمد علی جنہ سے پوچھنے لگے کہ ہم سب دوست اور مسلم لیڈرز آپ کو کئی سال سے واپس انڈیا بلا رہے تھے کہ ہمیں اور انڈیا کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے لیکن آپ مان نہیں رہے تھے لیکن اچانک ایسی کیا وجہ بنی جو آپ کو یہاں واپس کہنچ لائی ہے کیا آپ کو علامہ اقبال کی لہو گرمہ دینے والی شاعری نے متاثر کیا یا لیاقت علی خان کے الفاظ سے متاثر ہو کر آپ نے واپس انڈیا آنے کا فیصلہ لیا قائد عظم رحمت اللہ علی نے جواب دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو ضرور حقیقت بتاؤں گا لیکن ایک شرط پر وہ یہ کہ جب تک میں زندہ رہوں یہ راز آپ کسی سے بھی نہیں کہیں گے علامہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے قائد عظم نے فرمایا کہ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میں اپنے لندن کے گھر میں سکون سے سو رہا تھا کہ اچانک میرا بیٹ زور زور سے ہلنے لگا میں خوف سے فوراں جا گیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن اسے اپنا وہم سمجھ کر پھر سے سو گیا لیکن ایک بار پھر سے میرا پلنگ زور زور سے ہلنے لگا اتنی زور سے کہ مجھے لگا کہ شاید زلزل آ گیا ہے سو میں بھاگ کر گھر سے باہر نکلا کہ شاید میری طرح اور بھی لوگ گھروں سے باہر موجود ہوں گے لیکن رات کے اس پہلو میں میرے علاوہ کوئی بھی اور موجود نہیں تھا سو میں پھر سے جا کر سو گیا لیکن تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا اب کی بار میری آنکھ کھولی تو اچانک سے ایک نورانی شخصیت میرے سامنے موجود تھی میں نے کھڑے ہو کر یہاں وہاں دیکھا کہ یہ اندر کیسے داخل ہو گئے پھر میں نے پوچھا کہ وہ آر یوں انہوں نے جواب دیا I'm your prophet محمد قادی عظم نے فرمایا کہ میرے جسم پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی اور میں نے پوچھا کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں میرے آقا انہوں نے فرمایا برسگیر کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے آپ واپس جا کر ان کی ازادی کی تحریک کی نمائنگی کریں فکر مت کریں میں آپ کا ساتھ دوں گا اور اللہ نے چاہا تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے اس لئے قادی عظم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو بننے سے نہیں روک سکتی کیونکہ اس کی مدد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے قادی عظم رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ علامہ شبیر عحمد عثمانی نے ہی پڑھائی اور جنازہ کے بعد تقریر میں انہوں نے بتایا کہ کل رات کو میں نے قادی عظم رحمت اللہ علیہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قادی عظم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا مجاہد ہے اس کے علاوہ علامہ صاحب نے قادی عظم رحمت اللہ علیہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا راز بھی فاش کر دیا اس لئے پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور اس کا وجود اسلام دشمنوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے مگر اسے تمام تر سازشوں اور ہر طرح کی تباہی کے باوجود تا قیامت قائم و دائمی رہنا ہے